سلام علیکم سٹوڈینٹ ہوپ سوال آف یار فائنڈ ٹوڈی ویویل ڈسکس باؤٹ یومرل ایمیون ریسپونس یعنی کہ جو ایمیون ریسپونس ہے جس طریقے سے کوئی انٹیجنز ہماری بوڈی کے پر جب افیکٹ کرتا ہے جب ہماری بوڈی پروٹیکٹ کرتی ہے اس سے جو ہماری بوڈی کا ایمیون سسٹم ہوتا ہے یہ بسیکلی تھرڈ ڈیفنس لائن ہماری ہماری بوڈی کے ایمیون سسٹم کی تھرڈ ڈیفنس لائن سب سے پہلے کون سے ایمیونٹی کو ایسکوائیڈ ایمیونٹی جو ہماری بوڈی کو پروٹیکٹ کرتی ہے نون سپیسفک ڈیفنسز پروٹیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد انٹیجنز پھر آ جاتے ہیں پھر انٹی بوڈی آ جاتے ہیں اور جبکہ یہ لاسٹ پھر آ جاتے ہیں سیل میڈیٹیڈ یعنی کہ ہیومرل ایمیون ریسپونس ان ادر ورڈ اس کو نام دیتے ہیں انٹی بوڈی میڈیٹیڈ کا نام بھی دیتے ہیں ہم اس کو کونسا نام دیتے ہیں انٹی بوڈی میڈیٹیڈ کا نام بھی دیتے ہیں انٹی بوڈی میڈیٹیڈ کا نام بھی دیتے ہیں بیسکلی میں نے پریویس لیکچرم انٹی بوڈیڈ کا بتایا تھا یہ کہاں پر ہوتے ہیں ان دی سرفیس ہو دی پلازما سیل کی سرفیس کے اوپر تو ان دی سوی اسی صورت میں جو ہیومرل ہے ہیومر کا مطلب یہ ہوتا ہے لیکوڈ کیا مطلب ہوتا ہے لیکوڈ تو بسیکلی یہ بھی جو ہیومرل امیون رسپونس ہے یہ کہاں پر اپنا رول پلے کرتا ہے ان دی سرفس آف دی پلازمہ سیل ان دی سرفس آف دی پلازمہ سیلز پلازمہ سیلز کی سرفس کی اوپر اپنا رسپونس جائے شو کرتا ہے اور یہ اس کو انٹی بوڈی امیڈیٹی کا نام دیتے ہیں اگر بسیکلی میں ہیومرل رسپونس کی بات کروں تو یہ ہماری بوڈی کے تھرڈ لائن ڈیفنس سسٹم ہے یعنی کہ جب بوڈی کو دوستے جو لاسٹ لائن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تھرڈ لائن بھی کہہ سکتے ہیں جب ایسکوائڈ امیونٹی جو ہماری بوڈی کو پرٹیکٹ نہیں کرتی تو پھر یہ ہیومرل امیون رسپونس جو ہے ہماری بوڈی کو پرٹیکٹ کرتا ہے اس کو تھرڈ لائن ڈیفنس سسٹم بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو بسکلی ہیمورل ایمیون رسپونز کیسے ہماری بوڈی کو پرٹیکٹ کرتا ہے کیسے ایمیون سسٹم کو ڈیویلپ کرتا ہے تو بسکلی اس کے اندر ہوتے ہیں بی سیلز ہوتے ہیں بی سیلز پائی جاتے ہیں اور بسکلی بی سیلز کہاں پر ہوتے ہیں اندھی پلازمہ سیلز بی سیلز ہوتے ہیں بیٹا سیلز ہوتے ہیں بیسلز یہ ہماری بوڈی کا گریٹ امپورٹنس ہے اور یہ فائٹننگ کرتے ہیں گینسٹ انگرادنگ ارگنیزم سے یعنی کہ جب کوئی بھی انٹیزنز ہماری بوڈی کے اندر انٹر ہوتا ہے تو جب دوسرے ایمیون سسٹم جائے ان کو پروٹیکٹ نہیں کرتے ہماری بوڈی سے تو یہ پھر یہ بیسلز جو ہے یہ بہت ہم رول پلے کرتے ہیں اور بسکلی بیسلز کیا کرتے ہیں پڑیوز کرتے ہیں انٹی بوڈیز کو پڑیوز کرتے ہیں پڑیوز انٹی بوڈیز انٹی بوڈیز کو پڑیوز کرتے ہیں اپنے نیکس لیکچرز میں سیل میڈیٹیڈ ایمیون ریسپونس کے اندر پڑیں گے تی ہیلپل سیلز کے بارے میں تو بیسیکل تی ہیلپل سیلز کیا کرتے ہیں کہ ہماری بوڈی کے اندر کیا سینڈ سیگنل سینڈ کر دیتے ہیں سینڈ سیگنلز کرتے ہیں تی ہیلپل سیلز کیا کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ کوئی انٹیجنز جو ہے ہماری بوڈی کے اندر اندر ہو چکا ہے تو وہ ایک سیگنل سینڈ کر دیتے ہیں کہاں پر سگنل سینڈ کر دیتے ہیں to the beta cells B cells کے پاس B cells کے پاس یہ کیا کر دیتے ہیں سگنل کو سینڈ کر دیتے ہیں اور پھر B cells کیا کرتے ہیں بیسیük go Б cells کیا ہوتے ہیں کہاں پر ہوتے ہیں pl wenig cells کی surface کی اوپر فرض کر لیں یہ plizable cell ہے ان کی surface میں فرض کر لیں ٹھیک ہے pl allowance cell کی یہ surface ہے تو یہ کیا کریں گے کہ plasma cells کو یہ signal send کر دیں گے کہ فرض کر لیں مارے بڈی کے اندر infring surfer ہو چکے ہیں تو پھر بی سیلز کیا کریں گے کہ ہماری بوڈی کے اندر انٹیجنز کو فائنڈ آٹ کریں گے انسٹرکشنز بھیجیں گے کہ ہماری بوڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس تک یہ انسٹرکشن بھیجیں گے اور وہاں سے انٹیجنز کو فائنڈ آٹ کریں گے کہ جہاں جہاں پر انٹیجنز موجود ہیں جن جن سیلز کے پاس انٹیجنز پہنچ چکے ہیں وہاں پر یہ انسٹرکشن سینڈز کریں گے تو بسیقل یہ پلازما سیلز کیا کریں گے کہ اپنے اوپر سرفیس کے اوپر انٹی بوڈیز کو ڈیویلپ کر لیں گے سرفیس کے اوپر کیا کر لیں گے انٹی بوڈیز کو ڈیویلپ کر لیں گے تو یہ بی سیلز کیا کریں گے سرفیس کے پلازما سیلز کے سرفیس کے اوپر انٹی بوڈیز کو ڈیویلپ کر کے یہ ان سیلز کے پاس ان پلازما سیلز کو بھیج دے گی جن کے اندر انٹیجنز جو ہے اٹیک کر چکے ہیں یعنی کہ جن سیلز کے اوپر انٹیجنز اٹیفرز کر لیں کہ یہ سیلز ہے ان سیلز کے اوپر کیا کر چکے ہیں انٹیجنز نے اٹیک کر لی ہے اور ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ ایک اس طریقے سے شو کر دیتے ہیں اب بی سیلز کیا کریں گے فائنڈ اوٹ کریں گے بوڈی کے اندر کہ ان سیلز کو کیا کر لے کہ فائنڈ اوٹ کر لیا اب یہ کیا کریں گے پلازما سیلز کیا کریں گے اپنے ایڈ دھ گیر سرفس کے اوپر انٹی بوڈیز کو ڈیویلپ کریں گے اور یہ انٹی بوڈیز کہاں پر چل جائیں گی اس کے پاس جائیں گے اس سیل کے پاس جائیں گے اور اس سیل کو کیا کردیں گے ڈسٹروائی کردیں گے ٹھیک ہے اور ہمارے بوڈی کو ان سے پروٹیکٹ کرلیں گے اب بسیکل ہم اس کے بات کریں گے بی سیل کا کیا فنکشنز ہوتا ہے یعنی ہمراہی ایمیونز response اپنے response کے دوران کیا کیا function play کرتی ہے اور basically صرف ایک یہ function play کرتی ہے different roles play کرتی ہے سب سے پہلی یہ کیا کرتی ہے اب یہ بیسلز کیا کریں گے function play کریں گے سب سے پہلی یہ کیا کریں گے memory cells کو develop کر لیں گے کن cells کو memory cells کو basically memory cells کو کیا مطلب ہے یعنی کہ وہ بیسل جنہوں نے وہ بیسل جنہوں جو antibodies انہوں نے develop کی ہیں وہ antibodies کیا کریں گے as a memory cells ان کے جو ہے develop کی ہے as a memory cells کے طور پر بھی اپنے پاس store کر لیں گی یعنی کہ اپنی بوڈی ماری بوڈی کے اندر memory cells کے طور پر بھی store کر لیں گی یعنی کہ دوبارہ اگر وہ ہی وائرس وہ ہی بکٹری ہے جب ہماری بوڈی کو اپر attack کرے تو ہماری بوڈی جو ہے وہ پہلے سے prepare ہو ہماری بوڈی کا immune system جو ہے وہ پہلے سے prepare ہو تو بسیقلی کیا کرے گی کہ memory cells کو develop کر لیں گی اور بسیقلی یہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی فورن پارٹیکل جو ہے انٹیجن سے ماری بڑی کو اٹیک کرتا ہے تو یہ فورن سے اپنا فنکشن نہیں پرفارم کرنا شروع کرتا ہے ان کو ایک وقت لگتا ہے ایک ٹائم لگتا ہے میکسیمم ایک سے دو دن لگتے ہیں کہ اپنے اندر انٹیو بڑیز کو ڈیویلپ کرنے کے لیے تو یہ کیا کریں گے میمری سیلز کو اپنے اندر ڈیویلپ کر لیں گے اس کے بعد کیا کریں گے میکرو فیجز یعنی کہ جب یہ اپنا سارا فنکشن پرفارم کر لیں گے کہ میکرو فیجز کا یہ فنکشن پرفارم کریں گے اب بسیقلی میکرو فیجز کیا ہوتا ہے یہ ہائیلی فیگوسائٹک لیمفوسائٹس ہوتے ہیں یہ ان کو ڈیویلپ کر لیں گے تاکہ جو فورن پارٹیکلز ہیں نون سیلف پارٹیکلز ہیں ان کو کیا کیا جا سکے دیسٹرائی کیا جا سکے اور بسیقلی کیا کرتے ہیں انٹی بوڈیز کو کیا کرتے ہیں بائنڈ کر دیتے ہیں انٹیجن کے ساتھ بسکلی انٹی بوڈیز ہیں ان کو انٹیجن کے ساتھ بائنڈ کر دیتے ہیں اور پھر بائنڈ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو انٹیجن مالیکیولز ہیں وہ ان کو مارک کر دیتے ہیں اور دین فولز کو ڈسٹرائی کر دیتے ہیں دسٹرکشن کر دیتے ہیں ان کے تو بسکلی یہ ہوتے ہیں بی سیلز اور یہ ہوتا ہے ہیمرل ایمیون ریسپونز ہے جو ہماری بوڈی کے اندر ایک بہت ہی اہم فنکشن جو ہے وہ پلے کرتا ہے تو یہ تھا آج کا مارا لیکچر اوکے تھینکیو